بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطے میں ترکی اور روس کے درمیان امن معایدہ ہوتے ہی اب تیل کے معاملے پر کشیدگی پیدا ہوتی جا رہی ہے روس اور سعودی عرب نے امریکہ کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا ہے فائننشل ٹائمز کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور روس کی جانب سے تیل کی پروڈیکشن بڑھانے کے بعد امریکہ کی تیل پیدا کرنے والی کمپنیاں دیوالیاں ہونے جا رہی ہیں اور اسی اصنا میں سعودی عرب میں شاہی خاندان کی تین اہم ترین شخصیات کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں جن کے بارے میں خفیہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکی کمپنیوں کو دھچکہ لگنے کے بعد غیر ملکی طاقت محمد بن سلمان کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتی تھی جسے بروقت ناکام بنایا گیا آخر اس خبر میں کتنی حقیقت ہے اور فائننشل ٹائمز کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ روس اور سعودی عرب امریکہ کو تاریخ کا سب سے بڑا دھچکہ پہنچانے جا رہے ہیں جس کے بعد امریکی معیشت اور امریکی ڈالر پر خطرات کے بادل منڈا رہے ہیں اور امریکی میڈیا میں اس وقت کیوں ہاہکار مچی ہوئی ہے جبکہ کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ محمد بن سلمان سعودی عرب کی تیل پیدا کرنے والی کمپنی آرام کو پر جو حملہ ہوا تھا اس کا اب بدلہ لینے جا رہے ہیں اور تیل کی قیمتیں گرنے کے ساتھ ہی نئے محاذ کھلتے جا رہے ہیں اور سعودی عرب اور روس کے درمیان تیل کی سپلائی پر ڈیڈ لوگ کے بعد کس طرح عالمی معیشت خاص طور پر ڈالر کی اکانومی کو دھچکہ لگ سکتا ہے اور عرب ممالک انڈیا میں سرمایہ کاری کے فیصلے پر اب کیوں نظر سانی کرنے جا رہے ہیں اور ایران کے سابق سفیر اور اسی فیصد سے زائد ایرانی پارلیمنٹیرینز کو کورونا وائرس لگنے کے بعد ایران کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے بائیولوجیکل حملہ ایران پر کیا گیا ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین کرام کورونا وائرس نے رفتہ رفتہ عالمی معیشت پر تباہ کن اثرات چھوڑنا شروع کر دیئے ہیں جبکہ اسی اثنا میں نئے محاذوں نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا ہے افغانستان میں امن معایدہ ہوتے ہی ٹرمپ نے سات سو پانچ بلین ڈالر کا ہنگامی بجٹ اپروف کروانے کے لیے کانگریس سے رابطہ کیا جس کے بعد امریکی نیوی نے بھی بیان دیا کہ اسے فوری طور پر سمندر پر جنگ لڑنے کے لیے میزائلوں کی اشد ضرورت ہے جبکہ ایک ہفتہ پہلے ہی فرانس جرمنی سویڈن ویشیا اور نورت کوریا نے میزائل کے تجربات شروع کر دیئے تھے اسی طرح ترکی نے شام میں اپنی فوجے داخل کرنے کے بعد پہلی دفعہ جدید ترین ڈرونز اور ائر ڈیفینس سسٹم کی نمائش کی جس نے یورپ اور خاص طور پر نیٹو کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا کیونکہ نیٹو کا خیال تھا کہ ترکی کے پاس ائر ڈیفینس سسٹم نہیں ہے اور کسی نہ کسی طرح وہ نیٹو کا محتاجی رہے گا جبکہ شام میں خانہ جنگی کی وجہ سے لاکھوں مہاجرین نے یورپ کا رخ کر لیا ہے اسی اصناع میں بین الاقوامی میڈیا نے یہ بھی ریپورٹ کیا ہے کہ اب کورونا وائرس نے یورپ اور انڈیا کی معیشت پر بھی حملے شروع کر دیا ہیں یورپ کی سٹاک مارکٹ تیزی سے اب نیچے گرتی جا رہی ہے اور امریکہ نے تقریباً آٹھ بلین ڈالر کا ہنگامی بجٹ منظور کرتے ہوئے کورونا وائرس کی سکریننگ پر کام شروع کر دیا ہے چین جو دنیا بھر میں خام مال کا ایکسپورٹر رہا ہے اس کی وجہ سے اب دنیا بھر کی معیشت خاص طور پر آئل ایکانومی کو کافی دچکہ پہنچا ہے اور انڈیا میں تیزی کے ساتھ کئی بینکز دیوالیا ہونے جا رہے ہیں اور حالیہ دنوں بھارتی بینک جس کا نام یس بینک ہے اس کے دیوالیا ہونے کے پیچھے بھی اصل حقائق منظر عام پر آتے جا رہے ہیں خفیہ اطلاعات کے مطابق نرندر مودی نے یس بینک اور اس طرح کے کئی بینکز کو پابند کیا تھا کہ وہ اربو روپے کے کرزے آر ایس ایس اور بی جے پی کے لوگوں کو جاری کرے اور نرندر مودی کی حکومت نے گارنٹر کا کردار ادا کیا تھا لیکن جیسے ہی اربو روپے کے فنڈز آر ایس ایس اور بی جے پی اور اس سے وابستہ سنتکاروں کو دیئے گئے اس کے فوراں بعد ہی بھارت کی اندرونی سیاسی خلفشار احتجاجی مظہروں اور دھرنوں کی وجہ سے بھارتی معیشت تیزی سے گرتی چلی گئی دوسری طرف ٹرم نے بھارت کا جی ایس پی پلس کا درجہ واپس لے کر انڈین اکانومی کو مزید دچکہ پہنچایا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کرزے جو بی جے پی سے وابستہ سنتکاروں کو دیئے گئے تھے ان کی واپسی کھٹائی میں پڑ گئی جس کی وجہ سے بھارت کے کئی بینکز اب دیوالیا ہونے جا رہے ہیں اور یہی وہ بینکز تھے جنہوں نے مودی کی الیکشن کیمپین میں بے تہاشا کرزہ فرام کیا تھا اور اب مودی نے ان دیوالیا ہونے والے بینکوں کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے نیشنل فنڈ کا استعمال شروع کر دیا ہے یعنی اب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان بینکوں کو بیل آؤٹ کیا جائے گا اور مرکزی بینک نے ان کو ٹیک آور کر لیا ہے جبکہ یس بینک کے دیوالیا ہونے کے بعد سب سے زیادہ نقصان بی جے پی کے ان لوگوں کو ہوا ہے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ گورنمنٹ کا بینک ہے اسے کچھ نہیں ہو سکتا اور صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں نے یس بینک میں ڈیپوزٹ کروایا تھا انہیں مہانہ پچاس ہزار سے زائد کی رقم نکالنے کی اجازت نہیں دی جا رہی یعنی اس وقت تاریخ کی انتہائی نچلی سطح پر بھارتی معیشت جا پہنچی ہے اور بیندل اقوامی اداروں نے بھارتی معیشت پر کئی طرح کے سوالات اٹھانا شروع کر دیئے ہیں اور وہ عرب ممالک جو تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہیں انہوں نے بھی بھارت میں سرمایہ کاری سے ہاتھ کھیشنا شروع کر دیئے ہیں فائننشل ٹائمز کا کہنا ہے کہ گزشتہ دن روس اور سعودی عرب کے درمیان ویانہ کے مقام پر تیل کی قیمتوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کرنے کے لیے اجلاس بلایا گیا اور سعودی عرب نے روس سے کہا کہ ہم اپنی پیداوار کم کر لیتے ہیں تاکہ تیل کی گرتی ہوئی قیمت کو اوپر لائے جا سکے کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے پہلے ہی تیل کی قیمتیں مزید گرتی جا رہی ہیں لیکن روس نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہم تیل کی پیداوار پر کٹ لگاتے ہیں تو امریکہ کی تیل پیدا کرنے والی کمپنی خاص طور پر شیل کو موقع مل جائے گا اور شیل والے تیل کی پیداوار بڑھا کر مارکٹ کیپچر کر سکتے ہیں اسی وجہ سے تیل کی پیداوار کم کرنے پر اتفاق نہیں ہو سکا اس کے بعد سعودی عرب نے فیصلہ کیا کہ اب تیل کی پیداوار اتنی بڑھائی جائے گی کہ کئی ممالک کی اب چیخیں نکلیں گی یہاں تک کہ تیل کی قیمتیں اگر بارہ ڈالر فی بیرل پر آتی ہیں تو تک بھی سعودی عرب تیل کی پیداوار کم نہیں کرے گا اس فیصلے کے بعد امریکی میڈیا نے خوب بغلے بجائیں کہ اب سعودی عرب تیل کی پیداوار بڑھا کر گویا رشیہ کو سزا دینا چاہتا ہے جس کا کافی سارا انحصار تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی پر ہے لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ اصل میں تو یہ نقصان امریکی کمپنی کو ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر تیل کی قیمتیں پینتالیس ڈالر فی بیرل سے نیچے گرتی ہیں تو سعودی عرب اور روز یہ دونوں برداشت کر لیں گے لیکن امریکی کمپنی شیل کبھی بھی یہ قیمت برداشت نہیں کر پائے گی کیونکہ امریکہ کی پروڈکشن کاؤس اس وقت کافی زیادہ ہے اور مارکٹ میں تیل کے حوالے سے ان کی سپلائی بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں اسی لئے امریکی میڈیا نے دوسرے ہی دن محمد بن سلمان اور پیوٹن کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا پہلے انہوں نے یہ ہیڈنگ لگائی کہ رشیہ آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے اسے تیل کے ساتھ چھیرشار نہیں کرنی چاہیے اور بعد میں انہوں نے محمد بن سلمان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ سعودی عرب کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس وقت سعودی شاہی خاندان میں بادشاہت کے معاملے پر سخت جگڑا چل رہا ہے یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ محمد بن سلمان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کی وجہ سے شاہی خاندان کے کئی سینئر افراد کو گرفتار کیا گیا لیکن سعودی عرب نے اگلے ہی دن کنگ سلمان کی تصویر ریلیس کرتے ہوئے کہا کہ کنگ سلمان کے انتقال کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے لیکن سعودی شاہی خاندان میں جہاں تک اختلاف کی بات ہے اس کی بنیاد اسی وقت ڈالی جا چکی تھی جب کرپشن کے الزام میں کئی سعودی شہزادوں کو ریاس کے ایک فائیو سٹار ہوتل میں نظر بند کیا گیا تھا اس کے بعد مختلف پالیسی ایشیوز پر امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات بھی پیدا ہوئے خاص طور پر جب امریکہ نے اپنی فوجہ میڈلیز سے نکالنے کا اعلان کیا تو اس کے بعد ولی اہد محمد بن سلمان نے رشیہ کا دورہ کیا اور رشیان ائر ڈیفنس سسٹم خریداری کی معایدے کی کوشش کی اور پھر اس وقت یہ بھی کہا گیا کہ انقریب سعودی عرب پیٹرو ڈالر کا معایدہ ختم کرنے جا رہا ہے یہ خبریں اس وقت منظر ایام پر آئی تھی جب وزیر اعظم امران خان شروع شروع میں اقتدار سمالتے ہی سعودی عرب کا دورہ کر رہے تھے جہاں پر سعودی عرب کو سی پیک میں شامل کرنے کی باقاعدہ دعوت دی گئی پھر محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا اور بیس بلین ڈالر کی لاغت سے گوادر میں آئل ریفائنری لگانے کا اعلان کیا اس سارے معاملے پر امریکہ کتن خوش نہیں تھا اس کے بعد خطے میں پاک بھارت جنگ چھیڑنے کی کوشش کی گئی اور پھر یکا یک سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر بھی حملے شروع ہو گئے اور ایران اور سعودی عرب میں لڑائی کروانے کی بھرپور کوشش کی گئی لیکن پاکستان کی مداخلت کے بعد جنگ کا خطرہ ٹل گیا اور انہی دنوں محمد بن سلمان نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ آرام کو کی تنصیبات پر ہونے والے حملوں کا جواب ضرور دیں گے وہ اسے بھولیں گے نہیں جبکہ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات جس پر ستمبر کے مہینے میں حملہ کیا گیا تھا اس کی مرمت میں تقریباً پانچ مہینے سے زائد کا رسہ لگا تھا جس کے بعد سعودی عرب کی تیل کی پیداوار دوبارہ بحال ہو گئی واضح ہے کہ حملے سے پہلے سعودی عرب کی تیل کی پیداوار دس لاکھ بیرل کے قریب تھی لیکن اب تیل کی پیداوار بارہ لاکھ بیرل یومیہ تک پہنچ چکی ہے اور یہی وہ موقع ہے جب سعودی عرب نے اپنے نقصان کی بحالی کے لیے تیل کی پیداوار کم کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن روس کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے تیل کی پیداوار کم کر دی تو اس سے امریکی کمپنیوں کو فائدہ پہنچے گا کیونکہ اگر ہم پیداوار کم کر دیتے ہیں تو مارکیٹ میں اس خلا کو امریکی کمپنیاں پر کریں گی لہٰذا پیداوار مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا اور امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس اس معاملے پر سخت پریشان ہے کیونکہ اس فیصلے سے رشیہ کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا امریکی کمپنیوں کو ہونے جا رہا ہے اور اگر تیل کی قیمتیں گر کر بارہ ڈالر فی بیرل پر آتی ہیں تو امریکی کمپنی شیل کو اپنی پیداوار بند کرنا پڑے گی اور ڈالر کو اس کے نتیجے میں شدید دھچکہ پہنچ سکتا ہے اسی لیے آنے والے حالات انتہائی اہم ہیں جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تیل کی پیداوار بڑھانے کے سعودی فیصلے سے بڑی بڑی معیشتیں اب ہلنے جا رہی ہیں خاص طور پر امریکی کمپنیوں اور میڈلیز کے کئی ممالک یوئی کوئید بہرین کی تیل کی معیشتیں بھی اس سے متاثر ہونے جا رہی ہیں انہی خطرات کے پیش نظر شاہی خاندان کی اہم ترین شخصیات کو گرفتار کیا گیا ہے تاکہ انہیں سعودی حکومت کے خلاف استعمال نہ کیا جائے اسی لئے آنے والے حالات میں خطے کی سیاست میں مزید گرمی پیدا ہو سکتی ہے اور عالمی معیشت پر ضرب لگنے کی وجہ سے بھارت میں ہونے والی عالمی سرمایہ کاری بھی کھٹائی میں پڑتی جا رہی ہے جبکہ اسی اصنا میں بھارت میں کرپٹو کرنسی یعنی بٹکوین کو لیگلائز کر دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کئی سرمایہ کار بھارتی معیشت کی زبو حالی کی وجہ سے اپنا سرمایہ خاموشی سے کرپٹو کرنسی میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور ہزار کیجئے اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ